اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے تو آج کی دوپہر سے شروع کرتے ہم اپنا پیارا سا ولوگ آج کا ولوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو ٹور کروانے والی ہوں اپنے روم کا اور اس کے علاوہ اپنی ساس امی کی روم کا میں ان کو ساس امی اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے پتہ چل جائے کیونکہ میری جو اپنی امی ہے ان کی بیتھ ہو چکی ہے اللہ پاک ان کو جنت میں آئے اعلیٰ مقام اتا کرے اللہ پاک ان کی مغفرت کریں تو اب یہی میری ماں ہے اللہ پاک ان کی زندگی کرے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت والی زندگی دے تو یہاں سے ان کی روم سے جو ہے بہت خوبصورت جو ہے نظارہ آتا ہے باہر کا تو میں نے کہا یہاں ان کی روم سے سٹارٹ کرتی ہوں تو چھوٹا سا ان کا روم ہے اور جو میں نے آپ کو باہر ونڈو دکھا یہ باہر کا مین جو سٹریٹ ہے ہماری اس کا ویو یہاں سے نظر آتا ہے اور میری ایک فرینڈ ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ اچھا لگا تھا میری امی کا بیٹ بھی اور میرا بھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں جو ہے ان کی پکچر بنا کے بھیجنی ہے تو میں نے کہا چلو پکچر کیا بنانی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں سب دیکھ لیں گے بیڈ کے سامنے یہ دو صوفے لگے ہوئے ہیں اور سامنے ہم نے ٹی وی سیٹ کیا ہوئے جتنے بھی یہاں پہ کمرے ہوں سب میں ہم نے بیڈ کے سامنے سرہ ٹی وی وال پہ سیٹ کیا ہوئے اس کے علاوے یہاں پہ سائیڈ پہ کونے پہ ہیٹر رکھا ہوئے کیونکہ ابھی تو ضرورت نہیں ہے تو جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو باہر کی طرف کر لیں گے یہ سامنے جو آپ کو ڈور نظر آ رہی یہ انٹرنس ہے اور یہ فرنیچر رمی لوگوں نے لیا تھا میں آپ لوگوں کو منشن کر دوں گی بہت ہی زبردست ان کا فرنیچر نکلے نام اس کا مجھے بھول گیا لیکن اس کی وڈ ہے ماشاءاللہ خراب نہیں ہوئی کافی ٹائم ہو گئے اس کو ماشاءاللہ سے کافی اچھا چل رہا ہے اور ڈیزائن بھی سمپل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کا میں سوچ کے تو آپ لوگوں کو لکھ دوں گی کون سے فرنیچر شاپ سے لیا ہے انٹرنس کرتے ہیں تو ایک طرف جو ہے کیمنٹ سے ہم می لوگوں کی اور سامنے واشروم ہے اور رائٹ سائٹ پہ پھر جو ہے اس طرح یہ بیڈ ہے اور سامنے جو ہے وینڈو سے آپ نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور اس وینڈو کی وجہ سے یہ ہے کہ کافی اچھا موسم ہو جاتے ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو کمرے کا ٹیمپریچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں سامنے گیلری ہے یہ تو آپ لوگوں نے کافی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے میری ویڈیوز میں اور یہاں پہ ہم نے گھر کی میرچیں جو ہیں وہ رائٹ کلر کی سکھانے رکھی ہوئی ہیں یہ سامنے ہمارا لون ہے اور اب یہاں سے ہم لوگ واپس اندر جا رہے ہیں یہاں سے آپ انٹر کرتے ہیں اندر تو یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور سٹنگ ایریا ہے سرف بنا ہوئے اور سامنے یہ وینڈو ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے دو روم ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے کیچن کا ڈور ہے ایک روم ہے جی میری جٹھانی کا اور ایک روم ہے میرا تو چلیں جی میرے روم میں چلتے ہیں ویلکم ٹو مائے روم یہ پہلے آپ کو ذرا اندھیرے میں دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو لائٹس پہ لگا کے دکھاتی ہوں یہاں سے انٹرنس ہے جی یہ سامنے دروازہ ہے اور اس طرف میرا بیٹ پڑا ہوئے اور گرسنگ ٹیبل ہم لوگوں نے ادھر سیٹ کیا ہے کونے میں اس کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو ہے کیبنٹس ہیں ساری اور یہ پیچھے گھر وغیرہ بننے میں اس طرف باتھروم کا دروازہ ہے اور یہ اوپر میں اپنی بیٹی کو جو ہے اس کے لئے باسکٹ بول لگائی ہے چھوٹی سی کھیلتے تو نہیں ہیں دماغ کی لسی ہی کرتے ہیں ماں کی لیکن ہم لوگ نے اپنی طرف سے کوشش کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھیلیں کمرے میں بھی کھیلیں یہ لائٹس میں نے پہلے دوسری طرح لگائی تھی اب میں نے چینج کر دی ہیں چلے اب کمرے کی لائٹس آن کرتی ہوں ابھی ہماری اس گھر کو تقریباً دو سے دھائی سال ہو چکے تو پیرنٹ کا بہت بورا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے باہر سے بھی دکھایا تو پیرنٹ کا بہت بورا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بچے جو ہیں نا میرے کمرے میں تو میرے بچے ہی گند بنائیں گے تو یہ اتنی زیادہ لائنز پڑھی ہوئی ہیں کلرز گندے ہاتھ لگا لگا کے نا اب انشاءاللہ نیا پیرنٹ کروائیں گے کچھ ٹائم تک تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں جی نہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا سچی بات یہ ہی ہے اچھا خاصا گند بنائے جی یہ سب لائٹس لگا دی ہی میں نے اب آپ لائٹس میں بھی دیکھ لیں بیک سائیڈ پہ جو ہے یہ ٹھہرے پہلے میں پرزہ آگے کر لوں کیونکہ بیک سائیڈ سے لائٹس آن ہو تو پھر نظر آتے ہیں پیچھے بھی گھر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ پیچھے جو ہے اورنج کلر کا پینٹ ہے ایک دیوار پہ باقی جو ہے وہ آف فائٹ سے کلر کا ہے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیپ کے نشانے چودہ گاز پہ بچوں نے بیلون سے بہرہ لگائے تھے اس کی وجہ سے کافی اور گندی ہو گئی دیواریں جو کسر رہتی تھی وہ پوری ہو گئی یہ بیڈ شیوٹ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے کافی ٹائم بات جو ہے میں نے نشات لیلن سے لی ہے ان کی بیڈ شیوٹ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں اور کلر وائز اور لیندھ بھی ان کی کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اگر آپ لیتے ہیں نا یہ ہمارا کینگ سائز بیڈ ہے اس کے پر ماشاء اللہ پوری آگئی ہے یہاں پہ ایک لیمپ ہے وہاں پہ ایک لیمپ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کھیر رہے تھے بچے بھی کشن پھینکنے والا تو وہ کشن جا کے لگا اس کے لیمپ کے سر پہ اور لیمپ کا سر جو ہے وہ ٹوڑ گئے تو اب انشاءاللہ لیمپ بھی چینج کرنا ہے کیونکہ اس کو جوڑنے ہی کوشش کی ہے نہیں جوڑا تو یہ لیمپ بھی انشاءاللہ چینج ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جب پینٹ وغیرہ ہو جائے گا کمرے کی سیٹنگ ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے دکھاؤں گی کیونکہ فرنیچر ہمارا کافی جو ہے نا ٹائم ہو گئے اس کو انشاءاللہ فرنیچر بھی چینج کرنا ہے تو جب نیا لوگ آئے گا وہ بھی میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گی تو ابھی کافی لوگوں نے مجھے انسٹا پر کہا تھا کہ اپنے روم کا ٹور کرائیں تو سادہ سا ہی کمرے ہیں اچھا ہمارے کمرے میں بیس چیز یہ ہے یہ کیابنٹس ہیں ان کیابنٹس کی وجہ سے یہ جو آپ کمرے میں صاف ستھا نظر آ رہے ہیں یہ کیابنٹس کی وجہ سے سارے چیزیں اس کے اندر سیٹ ہو جاتی ہیں کپڑے بچوں کے کھلونے جوتے وغیرہ سب کچھ اور اوپر بسٹے وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ یا جو بھی آپ لوگوں کی ایکسٹر چیزیں جو ڈیلی یوز میں نہیں آتی وہ آپ اوپر رکھ دیں تو یہ جو ماشاءاللہ یہ میرے سوسر ابو نے خود بنوایا ہے گھر تو جب وہ بنوا رہے تھے تو امی نے سپیشل ہونے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے کیابنٹس زیادہ بنانی ہے کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کے گھر ہے تو سب کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ باہر پڑی پڑی اچھی نہیں لگتی تو اس سے جو ہے نا کمرہ صاف رہ جاتا ہے کوئی چیز آپ کی جو ہے نا ایکسٹرہ باہر پڑی بھی ہونا تو اچھی نہیں لگتی تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا پیارا سا کمرہ اللہ پاک سب کی زندگی میں سکون دے جب سکون ہوتا ہے تو چھوٹی جگہ بھی بہت اچھی لگتی ہے بڑی لگتی ہے اور جب زندگیوں میں سکون نہ ہو تو بڑے بڑے محلوں میں بھی لوگوں کے سانس تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سب لوگ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو میرا روم ٹوئر کیسا لگا اور کس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر وہ بھی مجھے بتائیے اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جن لوگوں کی بھی کوئی بھی پریشانی ہے اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے جو جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے کر دے یہاں پر یہ نشان پڑا تھا میری بیٹی نے کچھ لگایا تھا تو میں نے کہا چلو میں صاف کرتی ہوں تو جب میں نے کیا نا صاف تو یہ جو ہے نا اس کا کلر ہی اتر گیا تو یہ صاف کرنے والا پینٹ نہیں انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ پینٹ ایسے ہی کروائیں گے جو آشیبل ہو جائے کیونکہ بچوں کا گھر آپ کو پتہ ہے کتنا بھی بندہ خیال کر لے تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی پیاری سی دعاوں کے ساتھ آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ